ہیلو دوستو اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں ہیلو فرینڈز دیکھئے آج میں آپ کے لیے کتنا سندر دو کلر سے سویٹر بنانا بتاؤں گی اس رجائن کو آپ چاہیں تو بچوں کے میں بڑوں کے میں جہاں بھی آپ کو دو کلر کا یوز کرنا ہو یا ملٹی کلر کا یوز کرنا ہو کہیں بھی اس دوری کو بنا سکتی ہیں اور یہ بنانا بھی بہت آسان ہے یہ میں نے اتنا بنایا ہوا ہے اور میں اس کے اوپر اب آپ کو بنانا بتاؤں گی اس کے لیے جیسے میں نے یہ دو کلر لیے ہیں یہ ویسے تو رائٹ سائیڈ ہے لیکن اسے ہمیں الٹا بننا ہے ادھر سے جو فندہ ہمارا اس کلر کا ہے وہ ہمیں اب اس کلر کا بننا ہے ایسے اور ایک فندہ اس کلر کا اور اس دھاگے کو ایسے نیچے کیا اور اس والے سے پھر ایسے بنا پھر یہ دھاگا نیچے کیا اور اس کو ایسے بنا پھر یہ دھاگا نیچے کیا سبھی فندوں پہ بننے والے دھاگے کو بننے کے بعد نیچے کیا اور پیچھے والا اوپر سے اس طرح سے کر کے ایسے بننا ہے اور ہمیں یہ سیدھی سلائی بھی ہمیں الٹی بننی ہے اس میں اور اسی طرح سے ہمیں یہ پوری سلائی اسی طرح بننی ہے اور دیکھئے اس پہ اس طرح سے ایسے بننے پہ اس پہ اون میں یہ بل آ جائیں گے لیکن انہیں اتارنا نہیں ہے دیکھئے یہ میں نے یہ سلائی بن لی ہے اب مجھے یہ الٹی والی سلائی اب مجھے یہ سیدھی بننی ہے اب جو فندہ ہم نے اس کا لرکہ کیا ہے وہ ہمیں اس کا بننا ہے اور جو فندہ اس کا لرکہ تھا وہ ہمیں اب اس کا بننا ہے یعنی اب ہر فندے کا کلر چینج کرنا ہے اور پہلے تو ہم نے اُلٹی بنی تھی اس بار سیدھی بننی ہے اور یہ فندہ بننے کے بعد دھاگا نیچے پیچھے والا دھاگا اوپر سے اس طرح پھر دھاگا نیچے پھر اوپر سے اس طرح اب ہمیں یہ سلائی بھی اسی طرح بننی ہے دیکھئے یہ میں نے دو سلائی اس طرح سے بنی ہے اب مجھے یہ بالکل پلین بننا ہے اب اس میں کوئی فندہ دوسرے کلر کا یا ایک کلر کا نہیں ہوگا جس کلر کی ہمیں بننا ہے اوپر بنائی اسی کی بننی ہے اور اسی طرح سے جتنا بننا چاہیں آپ اتنا بن سکتی ہیں یہ میں یہ سلائی اسی طرح سے بننی ہے دیکھئے یہ میں نے اب ڈالی ہے اور پھر اس کے اوپر پھر ایک بات پھر ڈالنا بتاؤں گی پھر اس کے لیے اسی طرح سے اُلٹی تو سلائی کرنی ہے جو فندہ اس کلر کا ہے ان فندوں کے کلر چینج کرنی ہے ایک فندہ اس کلر کا اور ایک فندہ اس کلر کا ویسے یہ ڈیجائن جیکٹ میں کارڈگر میں بچوں کے فروک میں کانہ جی کی ڈریس میں بہت سندھر لگے گا اسی طرح سے بننے والے دھاگہ نیچے پیچھے والا اوپر سے کر کے اس طرح سے یہ سلائی ہمیں اسی طرح سے بننی ہے یہ سیدھی سلائی بھی اُلٹی کی طرح بنی جاتی ہے دیکھئے اب دیکھئے یہ سلائی ہو گئی ہے ہماری اب اس کو یہ اُلٹی سلائی ہے تو اسے سیدھی بننی ہے اور پھر اس کا ان فندوں کا پھر کلر چینج کرنا ہے اور طریقہ یہ ہی ہے کہ جو فندہ اس کلر کا ہے وہ دوسری کلر کا کرنا ہے بننے والا فندہ نیچے سے بننے والا دھاگہ نیچے پیچھے والا دھوک دھاگہ اوپر سے کر کے یہ سلائی بھی ہمیں اسی طرح بننی ہے دیکھئے یہ دجائی نب اس طرح سے لگ رہا ہے اور اسے بنانا بھی بہتہ آسان ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیج لائک کریں تھینک یو موسیقی موسیقی